فلسفک کے جو 3 most important ideologies ہیں وہ سن لیں ایگنوستک اور ایتھیس خاص طور پر بڑا ڈسکس کرتے ہیں ہمارا چیلنج اور قرآن کا چیلنج جو ہے جو قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو مچھا رہنا اس کے پر کو بنا کے دکھاؤ یہ بنانا ورڈ کیا ہے اللہ کہتے ہیں ایجاد کر کے دکھاؤ اللہ تعالی یہ نہیں کہتے ہیں اللہ کہتے ہیں creation x نہیں لو کرو اس کو produce کرو without any help اللہ تعالی create کرنے کو نہیں بولتے کہتے ہیں بنا کے دکھاؤ ایجاد کر کے دکھاؤ science کیا کرتی ہے وہ ان چیزوں میں پڑی ہے کہ ہم لوگ سب کچھ بنا تو رہے ہیں create x material ہمارے پاس material ہے ہم اس کو change کرتے ہیں تو ہم تو gods ہیں ہمیں تو god کی ضرورت نہیں بلکل dilemma ہے بلکل بےوقوفی ہے کیوں کیونکہ بھائی جو question ہے وہ یہ نہیں ہے ظاہر ہے لکڑی درکار ہے تو آپ جو ہے میز اور کرسی بنا رہے ہیں یہ تو اللہ نے تمہیں دیا ہے اللہ نے تمہیں ساری چیزیں provide کی ہیں تم جو مرضی کرتے پھر ہو تم نے surgical instrument بنا دی ہوں تم انسانوں کی جان بچا رہے ہو operations کرتے ہو اگر نہ ہوتے تو تم operations کرنے کے قابل نہ ہوتے اب یہ بتاؤ کہ surgical instrument تم نے create کیے یا تم نے اس کو ایجاد کیا originate کیے یہ ہے اصل مسئلہ اگر یہ مسئلہ سمجھ آجائے کسی کے ذہر میں تو وہ کبھی atheist اور agnostic نہیں بنے گا اور نہ skeptic کیا کہ آپ کے پاس جو knowledge ہے وہ سارا جو knowledge ہے وہ آپ کو second part of the creation سے بلا ہے جس کو کہتے ہیں خلق اور خلق کرنے والا کون ہے اللہ کی ذات پھر اس کی تدبیر سے آپ سب چیزوں کو manipulate کریں auto mechanism ہے آپ عقل use کریں گے بے شک کافر ہیں مسلمان اس کا کوئی تعلق نہیں اللہ نے آپ کو عقل دی ہے اللہ نے آپ کو آنکھیں دی ہیں اللہ نے آنکھیں دی ہیں کان دی ہیں سب کچھ عقل دی ہے آپ سوچیں جو سوچے گا وہ اس چیز کو آگے لے جائے گا سینڈ ہے اس سے پگڑ کے آپ نے مائیکرو پروسیسز بنا دی آج دنیا میں کمپیوٹر زیجاد ہوگی آپ بھی بنا سکتے تھے مسلمان بھی بنا سکتا ہے کافر بھی بنا سکتے اس کا یہ تھوڑی اللہ god is with who god is with us یہ تھوڑی کو فلسفہ ہی تھی تو پہلا فلسفہ یہ جو ہے جو چیزی چیز کو آٹ آف نتھنگ کریٹ کرنا اس پہ ساری ایتھیز جو ہے وہ فیل ہو چکے اس کے اوپر بات کرو اس پہ نہیں کر سکتے خموش ہو جو پھر ان کا ہاں پرابلم ہے وہ دوسرا مسئلہ ہے فلسفہ کا وہ ہے کہ کسی چیز to create something out of something ہم کہتے ہیں no you have to create something out of nothing if you can't do it then stop telling me that there is god or there is no god don't discuss with us because you already failed اور تھرڈ چیز ہے جو سونے پہ سوہاگا ہمارے کرشنز اور جتنے کفار ہیں گریکس میتھولوجی تو انہوں نے فلسفہ میں گھسیر دیا اور وہ کیا ہے create your x d o مطلب that god almighty is producing another something being of god god incarnate کفر کافر یہ فلسفہ تیسرا جو ہے جس نے آج پورے دنیا کو کافر اور حاصل پہ کرشنڈم اس کے اندر کفر کر کے بیٹھی بھی ہے کوئی چیز ہمارے اسلام کے اندر اس کا exceptions نہیں کسی چیز کا کوئی acceptance نہیں صرف اسلام جو accept کرتا ہے وہ دو فلسفہ کو کرتا ہے نمبر ون میں نے پتا دیا آپ کو کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز اچھا تو پرابلم کہاں ہوتی ہے پرابلم یہاں پر ہوتی ہے کہ جب آپ کہتے ہو کہ جی god بھی another god کو create کر سکتا ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کیونکہ اللہ نے جو ہر چیز کو create کیا وہ out of nothing کیا ٹھیک ہے اب god out of nothing بن نہیں سکتا god جو ہے وہ شروع سے ہے جب کوئی چیز out of nothing originate کرتے ہیں تو جب ایک چیز مجود نہیں ہے اس کو آپ نے کیسے پھر دوبارہ اس کو مجود کر دیا سنس نہیں بنتی اسی وجہ سے آج تک christianity جو ہے وہ trinity کے اوپر ڈگ مگا رہی ہے وہ ڈگ ڈگ نہیں ہوتی جو بندرگی ہوتی ایسے 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 کرتے رہو بس وہ ایسے ایسے ہو رہا ہے ایکچوالائزیشن کی سٹیج پہ پہنچتے ہیں فوری طور پہ christianity رد کر دیتے ہیں ان کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ christianity جو ہے یہ جھوٹ ہے کیونکہ pastors جو ہیں وہ کبھی آپ کو باتیں نہیں بتائیں گے اور ان کے ہاں فلسفہ کیا ان کو تو پتا ہی کچھ نہیں ہے جن کی فلسفہ جو ہے جن کو پتا ہی کچھ نہ ہو جن کی کوئی biographies نہ ہو کہاں سے آئے کون ہے کدھر سے آئے پتا ہی کچھ نہیں یہ ہے وائبل اس کو accept کرنا کرو نہیں کرنا مت کرو تب ہی تو پھر اسی وجہ سے یہ آج تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے point کو سمجھ نہیں سکے سمجھ کیا نہیں سکے قرآن میں کہتے اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ کو کلام بولا ہے کلام اللہ یا کلمت اللہ سوری کلمت اللہ بولا ہے خاص تو پہ یہ ورڈ بولا جا کلمت اللہ کہ وہ اللہ کے کلام ہیں تو لہٰذا وہ گوڑ ہوگے باقی تو گہہ نہیں میں آپ لوگ کو کر دوں کہ اسلام کے پہلی کریشن کے پروسیسز کو سمجھیں سورہ قحف کی آخری سیکنڈ اور یہ تمام سمندر لے سیاہی تب بھی اللہ تعالیٰ کے کلمات جو ہیں ان کو تم پورا نہیں کر سکتے کلمات آف کریشن کریشن آف ابداع آوٹ آف نتنگ تو تو پھر انسان یہ ساری چیزیں تو ساری چیز اللہ کے کلام سے آئی نا تو پھر سب کو بولو نا کہ ہر چیز اللہ کا کلام حصر عیسیٰ ابن مریم پہ کیوں بھس جاتے ہو اس کی وجہ اس لئے ہے چونکہ وہ ایک اللہ تعالیٰ نے غیر فطرت کی کام کیا فطرت کے خلاف تھا اس فیزیکل لاؤز آف نیچر کے اس کو بائی پاس کیا اس لئے بائی پاس کر کے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کہ اگر اللہ ارادہ کر دے تکوین کا ارادہ کر دے تو اس پہ خلق کی باؤننگ مت ڈالو خلق کے اندر چیزیں ریکوائیڈ ہوتی ہیں اس کے اندر تدبیر ہوتا ہے اوٹو میکنزم آف رننگ آف فیزیکل لاؤز آف نیچر کے قوانین ہوتے ہیں اس سے بائی پاس کر دیا جیسے میں بتایا کہ حضر ابراہیم کی آگ جو تھی حضر ابراہیم علیہ السلام کی جو آگ تھی اس آگ کو جلا دینا چاہیے تھا لیکن اس نے نہیں جلا اس کی فطرت میں جلانا ہے اس کی جو ایلیمنٹس ہیں آگ کے فائر کے اس کی فطرت میں جلانا ہے لیکن حضر دیے فیراؤن نے جو کروس کرنا تھا سمندر جو تھا سوری حضر موسی علیہ السلام نے تو سمندر کی فطرت یہ نہیں ہوتی کہ وہ الگ ہو جائے سے اور پھر وہ بند کر دے یہ جو بائی پاسنگ آف جو ہے کہہ رہے کہ پیرا نورمل ایکٹیویٹی جو غیر فطرت انسان کی عقل میں نہ آنے والی میٹا فیزیکل سٹف اس کو بائی پاس اللہ تعالیٰ کرتے ہیں اپنی پہلی جو عمر میں نے آپ کو بتایا پہلی پارٹ پہلا پارٹ آف جو کرییشن وہ ہے کیا ایجاد آگ کا کام تھا جلانا اللہ نے اس کو نہیں جلوایا ایجاد کر دیا بائی پاس ہو گئی آگ کہ نیا قانون ایجاد ہو گیا کون فیقون اپنی آگ جلائی پھر واپس اسی لاؤز آف نیچر میں آگئے پھر اللہ تعالیٰ کا کانون سیکنڈ اپلائی ہو گیا آگ کو دوبارہ سے وہ کیا ہے خلق خلق جو اس کی قوز ہے بننے کی وہ قوز کیا ہے جلانا اس سے آپ فائدے اٹھاتے ہیں چیزیں پکتی ہیں کھانا پکاتے ہیں ایٹسیٹرہ بہت مفائدہ آگ کے پیوریفائی کرتا ہے جرمز ختم کرتا ہے بیکٹیریاز جو ہے دینجرس بیکٹیریاز ان کو جلاتا ہے بھئی ایک اس کے وہ فائدے ہیں تب ہی تو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ پرپوز آف ہیومن بینگز کیا ہے تو میری عبادت کرنا یہ آگ کا پرپس ہے جلانا پکانا اب اس کو بائی پاس اللہ تعجاب کر سکتے ہیں فائکون اللہ کے اٹھا گریوٹی اللہ نے کریٹ کی گریوٹی کسی کے اوپر گریوٹی اثر نہ کرے تو آپ کیا کر لیں گے لیکن افسوس ہے کہ ہماری سوچ اتنی چھوٹی ہے سائنس فلسفہ پڑھ کہ آج ہم لوگ اور جاہل ہو چکے ہیں جبکہ ہمیں اور اوپن ہونا چاہیے تھا یہ پوری چیزیں اللہ کی جو کن فائکون کی ایکس فولییشن ہے اب آگ کا کام جلانا واپس اپنی سٹیج آف پروپرٹیز پہ آگئی اس کا کام جلانا لیکن اللہ چاہے اس کو بائی پاس کر سکتے اللہ کی مرضی ہے ایک شخص بیمار ہے دوائی بنائی یہ یہ دوائی خلق کا پروسس ہے انسان نے چیز سے لے کسی چیز سے ایکس دوائی بنا دی دوائی ایک ہے دعا دعا دوائی بائی پاس کر سکتی ہے اللہ تعالی بندہ کینسر کی لاس ٹیج اللہ نے اگلے دی اس کو شفاع دی دی یہ جو بائی پاس ہے یہ اللہ ٹائم این سپیس میں پچہ نو ماہ میں ہی بڑا ہو گا نہیں تو وہ ڈی فارم ہو جائے گا انکینی ہو جائے گا یہ ساری نیچرل چیز اللہ تعالی نے خود کی پھر اس نیچرل پروسس میں آٹو میکنیزم ہے جس کو کہتے ہیں تدبیر باڈی کے اندر آپ کو ہے اس کے اندر کوئی خلل آئے گا باڈی خراب ہو جائے چل اللہ کے عمر سے رہا ہے سبحان اللہ وہ عمر کون سا اِذَا قَدَا عمرَن فَإِنَّمَا يَكُولُ لَهُ كُن فَيَكُون بِي اِنْ اِتْ اِسْ پرِنسِپل اِسْ گَتْنگ اِسْفَالِيَتْتِد اس وقت ان کے پاس اتنا نولیج نہیں تھا سیکرٹیز ہو گیا ایرسٹوٹل ہو گیا پلیٹو ہو گیا یہ سارے جو فیلوسفرز تھے ان کے پاس اس وقت اتنا نولیج نہیں تھا جتنا آرچ سائنس کے پاس آ چکا وہ ہے پہلے کہتے تھے کہ یہ میٹر جو ہے وہ انڈسٹرکٹیبل ہے اب کہتے نہیں میٹر کین تو اینرڈجی ہے وہ ایک الگ ٹاپک ہے ہر چیز الگ ٹاپک ہے انسان مسلسل ایکس فولیٹ کر رہا ہے اپنے نولیج سے اور وہ نولیج کون سے ہے وہ کون فیہ کون جو اللہ نے کیا شروع میں اس کے بعد خلق کا نظام بنا بگ بینگ ٹائم ان سپیس بنا پھر اس کے بعد اب اس کے مفایت کہ اس کے جلانے سے میں ہیٹ کریئٹ کر کے میں ہیٹ انرجی جو ہے نا بھاپ جو ہے پانی کو سوری سٹیم سٹیم میں سورس اف انرجی بن گئی آگ جلایا آگ جل جل کے سٹیم بنی سٹیم سے آج آپ کے لئے سٹیم انجنز بن گئی ایک میکنیزم ہے جو سوری قرآن میں نہیں حدیث میں ذکر دجال کا کیوں کرتے کہ وہ مادہ پرست ہوگا وہ ایک آنکھ سے بات کرے گا وہ تمہیں دوسری خلق کی جو تھی ٹیکسونمی جو ہے ٹیکسونمی جو انسان کی جو بنائی تینوں نے یہ کہلے انتھرو پولوجی سبجٹ کے اندر جو ہیومنز لیگیسی اس کے اندر تم پہلے یہ تھے تم پہلے وہ تھے وہ تھے بھائی جو یقین کرتا ہے کہ وہ بندر اور اپس اور منکی سے آیا تو بھائی وہ خود رہے تبی تو یہ سارے جتنے بھی جو ان چیزوں پہ بلیف کرتے ہیں گوریلا سے وہ گوریلا جیسے ہی آج وہ بلکل جانوری ان کو پتہ نہیں ہمارے رشتے کیا ہے ہماری فیملی ویلیوز ہمیں بھائی اس سٹیس سے پہلے جم بارو ایتھیس تو بیچارہ اتنا معصوم ہے کہ اس کی سوچ کہاں پھسی بھی بھائی تو پیچھے بتا بیفور بگ بینک کیا تھا ترے پاس علم ہی نہیں ہے تو ہم سے پوچھ اس سے پہلے کن فی کون سے کیا ہے وہ کسی کو نہیں پتا وہ اللہ ہے اللہ کی ذات ہے اور اللہ کی ذات سب کچھ آگے ایکس فولیٹ ہو رہا ہے یہاں تک آپ پہنچ ٹوئنٹی ٹو ورز ففٹین میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو شخص نبی آپ پہ یقین نہیں کرتا اور مجھ میں نہیں کرتا کہ یہ آخرت ہے یہ کیا ہے موت کے بعد تو کام کرے رسی لے سیلنگ پہ پکڑے اور اپنی گردن پہ لپیٹ کے اپنا آپ کو مار دے جب وہ مر جائے گا اس کو خود ہی پتا چل جائے گا بھئی اب کیا نبی پاسل فرمایا کہ جب تمہاری آنکھیں بند ہوگی تمام علوم تمہاری آنکھوں کے اگر اللہ کھول دیں گے عین الیقین تمہاری آنکھیں جو ہیں وہ یقین اسی آنکھ سے کریں گی اصل طرح تمہیں یقین جس آج دنیا میں کوئی چیز دیکھتے ہو اور تمہیں آنکھوں میں یقین ہوتا ویسے پھر تمہیں عین الیقین ہوگا اس وقت موت کے بعد تو یہ سب نے پوائنٹ سمجھایا میں چھوٹ پھر کوکلی ری فریز کر دوں ایک تخلیق کیا ہے تخلیق کے تری پروسیس ہیں نمبر ون جس کی تری تری نیمز ہیں ابداع اوریجینیٹ کرنا کسی چیز کو آؤٹ آف نتھنگ جس کو آپ لیٹن فلسفی کے اندر کہہ لیں گے کہ نیہیلو نیہیلو یہ ہے نمبر ون جس کا دوسرا نام کہلیں ایجاد اور تیسرا نام کہلیں تکوین تو کریٹ آؤٹ آف نتھنگ یہ ہے وہ کن فیقون کا عمر صورت البقرہ چپٹر ٹو بس ہنڈرڈن سیونٹین یہ پروسیس کوئی ٹائم سپیس ریکوائرڈ نہیں اللہ نے کہہ دیا وہ ہو گیا سیکنڈ آگیا پروسیس خلق کریئیشن کریئیشن اور اوریجینیشن میں فرق ہے چیلنج قرآن میں اللہ دیتے تم اوریجینیٹ کر کے دیکھاؤ کسی چیز کو آؤٹ آف نتھنگ آج تک کوئی نہیں کر سکا ہاں تم کریئیٹ کرتے ہو کرسی کو بنا لیتے ہو لکڑی درکار ہے تو بناتے ہو لکڑی بنا کے دکھا دو کہاں سے آتی ہے نہیں بنا سکتے ہر چیز جو سپیس کے اندر تم لیتے ہو تم یوز کر رہے ہو اس کو کریئیٹ کر نہیں سکتے جو ایکسپیریمنٹ تم سائنس میں کرتے ہو سب تم کسی چیز کے ذریعے کسی چیز کو بنا رہے ہو تو اللہ پا کیا فرماتے ہیں to originate this is a wing of a mosquito not to create a wing of the mosquito originate کرو اس طرح create کرو کہ وہ پہلے مجود نہ تھا آپ نہیں کر سکتے یہ ہے نمبر ٹو خلق اس میں بگ بینگ اور فیزیکل لاؤز آف نیچر سارے اللہ نے create کر دیا تیسی creation ہے تدبیر auto mechanism پھر اس ساری علم اور چیزوں کو اللہ نے ایک automatic process میں ڈال دیا آگ کی اپنی properties ہیں negative positives کی اپنی ہیں electrons کی اپنی ہیں atoms کی اپنی ہیں بیماریاں جراسیمز ہیں بیکٹیریا اپنا اپنا رول ادا کر رہا ہے انسان کا اپنے ایک auto mechanism ہے دل دھڑک رہا ہے یہ ساری چیزیں سوچ انسان چلتا ہے کھاتا ہے یہ auto mechanism ہے نہیں کھاؤگے مر جاؤگے یہ تیسری چیز ہے اب ان دو processes کو اللہ جب چاہے باپس کر سکتے ہیں مطلب اس کو توڑ سکتے ہیں پانون کو اپنے کن فایا کون کے عمر سے آگ کا کام جلانا تھا حضرہ ابراہیم کو کے وقت آگ کو حکم دیا کن فایا کون خاموش ہو جا نہیں جلایا کوئی بھی عمر اللہ پاک جو ہے ان دو کو بائی پاس کر سکتے ہیں اپنے کن فایا کون جس میں نہ time نہ space required ہے ان three processes اگر آپ سمجھ لیں تو ساری بات کلیر ہوئی تھی ہے atheist کے پاس second process سے first step کے بارے میں کوئی علم نہیں اور یہ ساری روح اروح جنات فرشتے اللہ کے ہر چیز کن فایا کون سے بنی ہے جو دنیا سے پھر create کیا گیا وہ دنیا میں ہے جیسا قرآن میں فخلقنا پھر فخلقنا آتا ہے نا یا اللہ نے فخلقنا بولا ہے یا بدیع نہیں بولا کیوں کیونکہ پھر جب انسان جب produce ہوتا ہے تو نطفہ چینج ہوتا ہے علاقہ میں فخلقنا نطفتون علاقہ علاقہ جو ہوتا ہے پھر وہ چینج ہوتا ہے مدغہ یہ سورہ مؤمنون چپٹر 23 ورس نمبر 10,11,12 کے بعد پڑھئے وہ ورسیز ہیں ایمبرالوجی کے جو سٹیپس ہیں پھر جو ہے مدغہ اللہ کا جو ہے وہ مدغہ میں کنورٹ ہوا مدغہ جو ہے وہ عزامہ ہڈی اور پھر ہڈی کو اللہ نے فلیش اور لہم سے اور پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے glory be to God best to create اب یہ create ورڈ آیا دیکھا آپ نے create کا مطلب ہے کسی چیز کو کچھ چیز سے اللہ نے create پھر وہ auto mechanism سے چلنا شروع گیا ایک عمر روح جو ماں کے پیٹ پہ بچے میں گز گئی پھر وہ روح کرمٹ کے بعد جو بچہ پھر create ہو رہا ہے وہ فخلقنا سے ہو رہا ہے بدیر سے اس کی روح آئی کسی فخلقنا اب وہ تدبیر میں چلا گیا auto process اس کی body میں چل رہا سارا کچھ اللہ کے حکم سے چل رہا ہے تو challenge یہ ہے کہ آپ produce کر out of nothing جس سے آپ ہمیں کوئی چیز بنا کے دکھاؤ گے out of nothing اس پوری کائنات سے بغیر کسی چیز کے کوئی چیز بنا کے دکھا دی پھر ہم آپ کو مانیں گے آپ کسی چیز کے سہارے پہ کوئی چیز بناو گے دکھاؤ اللہ نے یہ ساری چیزیں بغیر کسی چیز کے بنائیں اور آپ ہمیں بناو جو لیٹن کے اندر philosophies ہیں نمبر ون creation ایکس نہیں لو ہم اس کو accept کرتے ہیں create out of nothing یہ رب نے کیا اور رب کو کوئی نہیں create کر سکتا کیونکہ وہ nothing ہے ہی نہیں وہ کبھی nothing تھا ہی نہیں نمبر ٹو creator x material ماتا ہے اس سے create کیا اس کو اسلام accept کرتا آپ کی create کرتے ہیں چیزوں کو نمبر تھری جو ہے اس کو ہم accept نہیں کرتے creator x ڈیو کہ گارڈ نے اپنے سے گارڈ create کر دیا یہ ہمیں کو سمجھا دے کیسے ہوا پہلی دو باتیں میں نے آپ لوگ کو سمجھا دیئے یہ آج کا بیان ہے اگر آپ کو کوئی questions ہیں اس چیز پہ اگر کوئی مزید جاننا چاہتے ہیں یہ کیونکہ کچھ technical words تھے philosophical words تھے تو I am at your disposal واخر الدعوان الحمدللہ رب العالمين موسیقی موسیقی